حالِ صالحہ کی فکر ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اللَّذِينَ يَسْتَمِعُدَا الْقَوْلِ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَا کہ جو لوگ باتوں کو بغور سنتے ہیں کان لگا کر سنتے ہیں اور فوراً اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں تو ان کی فضیلت یہ ہے کہ اُلَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهِ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہدایت یافتہ ہیں وَأُلَٰئِكَ هُمْ أُلُو الْأَلْبَابُ اور یہی لوگ اقل مند ہیں حان اللہ کتنی بڑی بات ہے اللہ آپ کو اقل مند کہہ رہا ہے اللہ آپ کو ہدایت یافتہ کہہ رہا ہے کتنی بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ عمالِ صالحہ کرنے والوں کو ہدایت یافتہ کہہ رہے ہیں اور اقل مند کہہ رہے ہیں ہدایت بہت بڑی چیز ہے ہدایت بہت عظیم چیز ہے ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اِحِدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ اللہ ہم کو سیدھے راستے کی رہنمائی فرماؤں سیدھے راستے کی ہدایت دے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں بارہا ہر نماز میں دعا کرتے ہیں یہاں اگر آپ عمالِ صالحہ کے پیکر بن گئے عمل کرنے والے بن گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں آپ اگر کلمہ گو ہیں اور عمالِ صالحہ کرنے والے ہیں تو آپ ہدایت یافتہ ہیں اور اقل مند ہیں ناظرین کتنی اہم باتیں ہیں دیکھئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے